ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بھرن کو زور دبائیں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل عليه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات عمالنا من يهد الله فلا مظل له ومن يظلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا اللہ وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم يا ایها الذین آمنوا دخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا ختوات الشیطان انه لكم عدو مبین وقال تعالى في مقام آخر قل ان كنتم تطبون اللہ فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم واللہ غفور رحیم وقال تعالى في مقام آخر ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عزیما صدق الله مولانا العزیم اللہم صلی آلی سیدنا نبينا مولانا محمد وعلى آل سیدنا نبينا مولانا محمد وبارک وسلم اللہم صلی آلی محمد بعدد اوراخ الاشجار وبعدد اختار الامطار وبعدد دواب بالبرار والبحار وعلى آله وصحبه وبارک وسلم اللہم صلی آلی محمد محبت کے کچھ اصول آپ حضرات کے سامنے پیش کیا مضمون بہت سارا باقی رہ گیا تھا وقت کا تخاظہ اور خلت کا مسئلہ تھا عزیزان اگرانی اور بڑایی سون کیوں نہیں آ رہا ہے سون وقت لمبا عنوان چل رہا ہے زمن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و تسلیم کے درود کا مسئلہ آ گیا اس حدیث کو مکمل کرنے کا انشاءاللہ تعالی پورا ارادہ ہے اللہ تعالی کی مدر شامل حال ہو تو انشاءاللہ تعالی بہت ساری باتیں میرے اور آپ کے سامنے آ جائیں گی درود پاک حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم کے ساتھ محبت کا سب سے بڑا ثبوت ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم سے محبت کرنا ایمان کی تکمیل ہے کوئی مسلمان اس وقت تک مسلمان ہو نہیں سکتا کامل مسلمان ہو نہیں سکتا جب تک کہ وہ اللہ کے رسول کو نہ مانے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کریں حضور کو ماننا بھی ضروری ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم سے محبت کرنا بھی ضروری ہے اس وقت تک کوئی دنیا کا فرد مسلمان ہو نہیں سکتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم کو ماننا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم سے محبت کرنا اور آپ کی اطاعت کرنے کا حکم اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ و تسلیم سے پہلے آنے والے انبیاء کو فرماتے تھے قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَضَ اللَّهُ مِيْثَاقَ النَّبِئِينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ جَاكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُ النَّبِهِ وَلَتَنْسُرُنَّا قرآن پاک کے تیسرے پارے پر انشاء اللہ تعالیٰ یہ آیت آپ کو ملے گی ابھی اللہ تعالیٰ دنیا پیدا نہیں کی صرف انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا تو انسانوں کی روحوں میں اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو جمع کیا جن کو دنیا میں نبی بنا کر بھیجنا چاہتے تھے حضراتِ انبیاء علیہم السلام والتسلیم کی ارواح کو روحوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر کے ایک تقریر فرمایا اس تقریر کا عنوان تھا میرے نبی کی عظمت میرے نبی کا مقام عزیزانِ ارامی حضورِ اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم کے متعلق جلسے جو منقد ہوتے ہیں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ ان جلسوں کا ثبوت ہے کیا ربیال اول کا مہینہ آتا ہے محلے محلوں میں لوگ جلسے منقد کرتے ہیں تین قسم کے لوگ ہیں ایک قسم ان لوگوں کی جو سراسر جلسوں کا انکار کرتی ہے اور ایک جماعت اور ایک قسم مسلمانوں کی وہ ہیں جو جلسے ہی کو ضروری سمجھتی ہیں ایک جماعت وہ ہے جلسوں کا انکار بھی نہیں کرتی اور جلسوں کو ضروری بھی نہیں سمجھتی الحمدللہ وہ جماعت میں میں ہوں اور آپ ہیں بڑی گہرائی کے ساتھ آج کچھ حقیقتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں جو جماعت جلسوں کا انکار کرتی ہے اور کہتی ہے حضور صلی اللہ علیہ و تسلیم کے سیرت کے جلسے منقد کرنے کا ثبوت نہ قرآن میں ہے نہ عدیث میں ہے اب آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کونسی جماعت ہے سمجھے کی سمجھا نہ کی سمجھ گئے ان لوگوں کا ہمیشہ یہ ایک ہی سوال ہوتا ہے کسی بھی مسئلہ کے متعلق کہ یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا عدیث میں ہے بھلا قلمہ پڑھ لے والا مسلمان قرآن چھوڑ کر اپنی زندگی کر سکتا ہے نبی کے عدیث کو چھوڑ کر اپنی زندگی کر سکتا ہے ہاں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اصول بتائیں گے کلی خواہدے بتائیں چھوٹی 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 باتوں کا قرآن ذکر نہیں کرتا بلکہ ایک بڑا اصول بتا دیتا ہے اللہ کا کلام اس اصول کو سامنے رکھ کر اللہ کے بندے اپنے زندگی کے مسائل کا حل کرتے ہیں میں شاید کبھی کسی موقع پر آپ کے سامنے عرض کیا قرآن کی تفسیر حدیث ہے حدیث کی تشریح صحابہ ہے صحابہ کا بھی ہونا ضروری ہے دین کے تکمیل کے لیے صحابہ کے بغیر کوئی دین کو مکمل سمجھ بھی نہیں سکتا اور مکمل عمل کر بھی نہیں سکتا حدیث کا بھی ہونا ضروری ہے اور قرآن تو ہی ہے لوگ بڑی بے گردی اور ہماخت کے ساتھ سوال کر دیتے ہیں کہ سیرت النبی کے دل سے منقض کرنا کیا قرآن پاک سے ثابت ہے اگر میں ثابت کر دوں جن کے مخدر میں طالع پڑ چکا ہے وہ کبھی صدرنے والے نہیں ہیں بعض چیزیں واضح طور پر قرآن بیان کر دیتا ہے بعض باتوں کو قرآن پر غور و فکر کرنا پڑتا ہے تب جا کر وہ چیزیں باہر نکلتی ہیں اللہ تعالیٰ نے میرے نبی پر اپنا کلام نازل کیا پورے قرآن میں تیس پارے ہیں ایک سو چودہ صورتیں ہیں ایک سورہ سولوے پارے میں ہیں جس کا نام سورہ مریم قرآن پاک میں یہ سورہ سولوے پارے میں موجود ہے آپ اٹھا کر دیکھیں اس سورے کو پڑے قرآن پاک میں اس سورے کو اللہ تعالیٰ نے میرے نبی سے خطاب کیا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمْ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاہِيمِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَى وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْمَعِيلِ وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرِیسِ دوستو ایک چھوٹا سوال جو آپ میں سے ہریئے کے پاس اس کا جواب موجود ہے ساری کائنات میں سب سے بڑا گرجہ کس کا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم کا اللہ کے بعد اگر کسی کا مخام اور مرتبہ ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ و تسلیم کا ہے اسی لئے کسی شاعر نے کیا کہا اے پیغمبر ہم آپ کی تعریف کیسے کر سکتے ہیں آپ کی تعریف بیان کرنے کی نہ ہمارے پاس طاقت ہے نہ ہمارے پاس زبان ہے نہ ہمارے پاس ہمت ہے نہ ہمارے پاس وقت ہے ہم آپ کی تعریف کرنے سے آجز ہے آجز ہے جس کی تعریف خود اللہ کبارک و تعالیٰ کرتا ہے اس کی تعریف ہم کیا بیان کر سکتے ہیں ایک مشہور واقعہ ہے ایک بزرگ اللہ کے رسول کی محبت میں بہت سارے کافیوں کا زخیرہ لیے اور ارادہ کر لیے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و تسلیم کی پوری صیرت کو لکھوں اس لئے اگر گھر میں رہو تو بیوی بچوں کا ٹنکشن ہوگا محلے میں رہو تو اس آراب کا ٹنکشن ہوگا اس لئے مجھے کوئی ایسی جگہ تلاش کرنا ہے جہاں کسی کا ٹنکشن نہ ہو اور کسی سے ڈسٹپ نہ ہو انہوں نے سوچ بچار کے بعد یہ ارادہ کیا کہ مجھے سمندر کے ساحل کے پاس جانا ہے سمندر کے کنارے جانا ہے وہاں جا کر اتمنائی سے بیٹے ہاتھ میں قلم لیا اور ایک کافی کھولے بسم اللہ کے ساتھ میرے نبی کی صیرت لکھنا شروع کیے تو اچانک ایک چھوٹی سی چڑیا جیسے پدی کہتے ہیں حضرت کے آج سے انسان میں سے بار بار ادھر سے ادھر پھر رہی ہے حضرت کو ڈسٹپ ہوا حضرت کو غصہ آیا ہے گھر میں ڈسٹپ ہوتا اس لئے میں یہاں آیا ہوں محلے میں ڈسٹپ ہے اس لئے یہاں آیا ہوں اب یہاں آ کر میں سکون کے ساتھ وہ بھی نبی کی صیرت لکھنا چاہتا ہوں تو ایک چھوٹی سی چڑیا بار بار مجھے ڈسٹپ کر رہی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کو وہ کرامت عطا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی کرامت سے وہ بہت سارے عجیب اور انہوکے کھام کرتے ہیں حضرت نے اس چڑیا سے کہا بتمیز تجھے معلوم نہیں کہ کتنا بڑا مقصد لے کر میں بیٹھا ہوں کتنے بڑا ارادہ لے کر میں بیٹھا ہوں اس ارادے میں تُو رکاوٹ بن رہی ہے تو اس چڑیا نے کہا کہ حضرت خاموش رہو میں بھی ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ سمندر کے ساہی میں آئی ہوں حضرت نے پوچھا تیرا کام میرے سے بھی بڑا ہے تو اس چڑیا نے کہا کہ ہاں حضرت میرا کام ہو سکتا ہے کہ تمہارے سے بھی بڑا ہے حضرت نے پوچھا کہ کیا کام ہے تیرا تو اس چڑیا اور پیتی نے کہا کہ حضرت یہ جو سمندر کا پانی ہے بہت بڑا ہے سمندر اس پانی کو میں یہاں سے نکال کر یہاں داقل کرنا چاہتی ہوں یہاں سے خالی کر کے یہاں بھرنا چاہتی ہوں حضرت کے چہرے پر حسی آگئی حضرت کہنے لگے تو کیا تیری بسات کیا تیری طاقت کیا تیری حیثیت کا تیری حمد کا سمندر کے یہ بڑے پانی کو جس کو آج تک کوئی مابا نہیں جس کی تحت تک آج تک کوئی پہنچا نہیں ہے تو اتنا بڑے کام کا خیال کسی کو آیا تک نہیں ہے وہ کام کرنے کے لیے تو میدان میں اتری ہے کہ اتنا بڑا پانی تو نکال کر یہاں داقل کرے گی جا جا اپنے آپ پر رہم کر تو اپنا کوئی دوسرا کام اختیار کر جس سے تیرے پانی اور دانے کا کوئی انتظام ہو جائے تو حضرت کو اس چڑیا نے کہا کہ حضرت جیسے اس پورے سمندر کے پانی کو میری چھوٹی سی چوچ میں بھر بھر کر یہاں سے یہاں منتقل کرنا بالکل نممکن ہے تو اس سے زیادہ ناممکن بات آپ جو ارادہ کر کر بیٹھے ہیں وہ کہ جیسے یہ سمندر کا پانی کالی کرنے کی طاقت میرے پاس نہیں ہے ویسے نبی پاک حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و تسلیم کی صیرت کو مکمل بیان کرنے کی طاقت بھی کسی انسان کے پاس نہیں ہے لَا يُمْكِنُ السَّلَوْكَ مَا كَالْحَقُّهُ آپ کی تحریف آپ کی توصیف آپ کی زندگی کا کون سا یہ حطہ کریں آپ کی زندگی کا ایک سیکنڈ جس کو بیان کرنے کے لیے دنیا کے کسی آلم حافظ حاری مفتی مقرر وائز محدث مفسر کے پاس اتنا وقت ہی نہیں ساری دنیا کے علماء محدثین و مفسرین مل کر یہ ارادہ کر لیں کہ مجھے نبی پاک اور ہم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت بیان کرنا ہے تب بھی آتا کی زندگی کا ایک سیکنڈ کا حق بھی ادھا نہیں ہوگا آخا کی صیرت تو بہت بڑی ہے آخا کی زندگی بہت بڑی ہے آخا کی شان بہت اونچی ہے تو غرض ساری کائنات میں سب سے بڑا درجہ میرے نبی کا ہے آدم سے بڑا درجہ میرے نبی کا نوح سے بڑا درجہ میرے نبی کا ابراہیم و اسماعیل سے بڑا درجہ میرے نبی کا موسیٰ و حارون سے بڑا درجہ میرے نبی کا لیکن میرے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے پیغمبر دنیا میں بھیجنے کی ترتیب میں میں سب سے آخیر میں تم کو بھیجا آدم کے بعد موسیٰ و عیسیٰ کے بعد حارون سلیمان یونس زکریہ و یحیٰ علیہم السلات و تسلیم کے بعد سب سے آخیر میں تم کو بھیجا میرے نقطے پر غور کریں میرے پوائنٹ پر غور کریں کوئی ایسا نجوان جو ہاتھ ہمارے اخائد کو بھکاتا ہے اس کا دندہ شکن مو توڑ جواب دیں کہ اہل سنت و یمان اپنی زندگی کا کوئی عمل قرآن کو چھوڑ کر نہیں کرتا حدیث کو چھوڑ کر نہیں کرتا صیرت کو چھوڑ کر نہیں کرتا صحابہ کی زندگیوں کو چھوڑ کر نہیں کرتا نوٹ کریں اور غور سے سنیں اللہ تبارک و تعالی میرے نبی صلی اللہ علیہ و تسلیم کو سب سے آخیر میں بھیجا میرے نبی سے پہلے ایک لاکھ بیس پر تین ہزار نو سو نووت پر نو انبیاء دنیا کے اندر تصریف لائیں تمام نبیوں سے بڑا درجہ میرے نبی کا ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالی میرے نبی سے فرماتا ہے تم اپنی امت کے سامنے تمہارے سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا تذکرہ کرو تم اپنی امت کے سامنے چاہے وہ صحابہ ہو ڈیریکٹ یا انڈیریکٹ تابعین سے لے کر خیامت تک آنے والی امت کا کوئی فرد کیوں نہ ہو آپ اپنی امت کے سامنے آپ سے پہلے گزرے ہوئے نبیوں کا تذکرہ کرو جب میرے نبی کو حکم دیا جا رہا ہے کہ انبیاء کا تذکرہ امت کے سامنے کرو تو کیا میرے نبی کا تذکرہ امت کے سامنے کرنا بیداد ہے کچھ تو سوچو اٹھے تو بیداد کا پتوہ باتھے تو بیداد کا پتوہ سوئے تو بیداد کا پتوہ قرآن کی کہرائی پہ اترو میرے نبی کی شان اور عظمت تو وہ ہے قرآن کی کسی آیت کو کوئی اللہ کا بندہ ضعیف نہیں کہہ سکتا قرآن کی آیتیں صحیح سے بھی عالی ہے احادیث پر بحث کرنے کی اجازت ہے قرآن کے آیات پر بحث کرنے کی اجازت نہیں میں جس آیت کو تلاوت کر کے ترجمہ پیش کر کے سیرت کو ثابت کرنا چاہتا ہوں کوئی ماں کا لال میرے اس ثابت شنابات پر بحث کر نہیں سکتا کیونکہ میں ترجمہ قرآن کا بیان کر رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی انبیاء کی ارواح کو جمع کر کے میرے نبی کی عظمت بیان کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالی نبیوں سے میساق لیا نبیوں سے وعدہ لیا میساق کہتے ہیں احد کو احد کو وعدے کو اللہ تعالی نبیوں سے میساق لیا وعدہ لیا احد لیا کس بات کا وعدہ کس بات کا احد کس بات پرسین وَإِذَا قَلَ اللَّهُمْ يِثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ سُمَّ تَعَكُمْ رَسُولُمْ مُسَدِّقُ لِمَا مَعَكُمْ آدم، نوب، موسیٰ، عیسیٰ، عبراہیم، اسماعیل، دعوت، سلیمان، ایو، یونس، یوسف سب کان کھول کے سن لو تم سب کو میں نبوت کا لباس پہلا کر دنیا کے اندر بھیجنے والا ہوں تم کو محصوب بنا کر تم کو دنیا میں بھیجنے والا ہوں زمین کے اندر تم ایسے افراد ہوں گے کہ تم کو بھیجنے سے پہلے میں جنتی بنا کر بھیجنے والا ہوں سب سے اسپیشل جماعت کے افراد بنا کر بھیجنے والا ہوں لیکن جانا ہے تم کو میری بھنکی ہوئی امد کو سیدھا راستہ دکھانا جگر میری بھنکی ہوئی قوم کو میرے بندوں کو سیدھا راستہ بتانا اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علی وآلہ وسلم آ گیا ثُمَّ جَاعَكُمْ رَسُولٌ مُسَدِّقُلْ لِمَا مَعَكُمْ میرا وہ نبی جس کے صدقے میں میں تم کو پادا کر رہا ہو اور پادا کروں گا جس کے صدقے میں میں تم کو رسول بناؤں گا جس کے صدقے میں میں تم کو نبی بناؤں گا جس کے صدقے میں میں تم کو فغمبر بناؤں گا جس کے صدقے میں موسا میں تم کو تورا دوں گا جس کے صدقے میں دعود میں تم کو زبور دوں گا جس کے صدقے میں عیسا میں تم کو انجیل دوں گا جس کے صدقے میں آئی آدم میں تم کو صحیح پہ دوں گا جس کے صدقے میں آشیز میں تم کو صحیح پہ دوں گا تم سب جانا لیکن میرا نبی کے بھیجنے کے وقت کو میں پوشیدہ کر کر رکھ دوں گا اگر تمہاری زندگی میں میرا نبی آ جائے تمہاری زندگی میں میرا رسول آ جائے اور وہ تم سب کی نبوت کا اقرار کرتا ہے تم سب کی رسالت کا انخواہ اقرار کرتا ہے تو بس تم کو کیا کرنا پڑے گا اپنے نبوت کی کتاب کو بند کر دینا پڑے گا اور اس کے بعد اس نبی کا کلمہ پڑھنا پڑے گا اور اس نبی کی اطاعت کرنا پڑے گا لَتُعْمِنُ النَّبِيْهِ وَلَتَنْسُرُنَّا پہلے ساری امت تمہارا کلمہ پڑھے گی اگر تمہارے ہوتے ہوئے میرا نبی آ گیا تو تم سب مل کر میرے نبی کا کلمہ پڑھنا تم سب مل کر میرے نبی کا کلمہ پڑھنا اس کے بعد دوسرا جس کیا ہے لَتُعْمِنُ النَّبِيْهِ وَلَتَنْسُرُنَّا لَتُعْمِنُ النَّبِيْهِ وَلَتَنْسُرُنَّا ایمان لکل آجاؤ اور اس کے بعد ان کی مدد بھی کرو مدد کا مطلب کیا بعض مطلسلین اکرام نے فرمایا اطاعت آدم کو حکم ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو لوک کو حکم ہے کہ میرے نبی کی اطاعت کرو نبی ہو کر میرے نبی کی اطاعت کا حکم مل رہا ہے تو پھر غلام کو اطاعت کیسے ماف ہو جائے گی میں عزرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تمام نبیوں کو نبی ہو کر میرے نبی کے عمل پر میرے نبی کی زندگی پر عمل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ہم سے ہمارے نبی کا عمل کیسے ماف ہو جائے گا ایک جماعت تو سیرت کے جلسوں کا انکار کرتی ہے وہ بھی غلط اور ایک جماعت ہے دوسری جو سیرت کے جلسے اور جلوس کو اتنی اہمیت دیتی ہے اتنی اہمیت دیتی ہے کہ جلسے اور جلوس کے سامنے نماز کی کوئی حیثیت نہیں جلسے اور جلوس کے سامنے روزے کی کوئی حیثیت نہیں جلسے اور جلوس کے سامنے قرآن کی تلاوت کی کوئی حیثیت نہیں جلسے اور جلوس کے سامنے ازانوں کا کوئی احترام نہیں جلسے اور جلوس کے سامنے نبی کے زندگی کے پیغامات کی کوئی ضرورت اور حیثیت نہیں وہ سمجھ جاتے ہیں وہ احمق ہے وہ بے وخوف ہے وہ گرے ہوئے لوگاں ہیں وہ سمجھ جاتے ہیں سال میں ایک مرتبہ نبی کی عظمت کا جلسہ بنقید کر دیئے تو ہم پر نبی کی شفارش واجب ہو گئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہم جلوس کو نکال دیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر واجب ہو گیا ہماری شفارش کرنا سمجھتے ہیں وہ لوگ جلسے اور جلوس صرف محبت کی ایک شکل ہے محبت کی حقیقت نہیں سمجھو کان کھول کر جلسے اور جلوس محبت کی ایک شکل ہے وہی محبت نہیں اسی سے محبت کی تکمیل نہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ جلسے نہ کرو جلسے کرنے سے پہلے آپ شریعت کو کھکال کر دیکھو جلوس کے بارے میں میں تھوڑی دیر کے لیے رخصت دیتا ہوں یہ نہیں کہتا کہ آپ جلوس نہ نکالو ایک نوجوان مجھ سے بڑی لمبی بحث کیا مجھے اس کے کچھ جذبات پسند آئے اس کے بات اور اس کا درد مجھے پسند آیا اس کے کہنے کا مقصد کیا تھا حضرت ہم کو ہماری مجانتی بتانا ہے دکھانا ہے کہ ہم بھی کون ہیں میں نے اس سے کہا کہ میرے بھائی دکھانے کے اور بھی راستے ہیں اسی دکھانے کو پیش کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم نے فرمایا عید الفطر کو جب نماز عدا کرنے کے لیے عید گاہوں کو جاؤ عید کی نماز عید گاہوں میں پڑنا مسجد میں پڑھنے کی نسبت افصل ہے پانچ وقت کی نماز اپنے محلے کی مسجد میں پڑھو جمعے کی نماز پورے محلے اور شہر کی جامعہ مسجد میں پڑھو لیکن حضرات علماء آج کے زمانے کے ہر شہر کی مسجد کو جامعہ مسجد کی حیثیت دے دیا اب جامعہ مسجد میں ہی نماز پڑھنا ہے اگر جمعے کی تو ایک گوری پڑھنے کی جامعہ مسجد پورے گوری پڑھنے کے تقریباً دیر دو لاکھ مسلمانوں کی نماز کی کپاسٹی نہیں رکھتی یا پورے شہر کے مسلمان جامعہ مسجد ہی میں نماز پڑھنے کے لیے سب کے سبسٹی جامعہ مسجد کو چلے جائے تو پھر کیا ہوگا اس لیے علماء متعقرین نے فرمایا کہ آج کے زمانے کی ہر مسجد کی حیثیت جامعہ مسجد کے برابر ہے اس لیے دیکھیں اس وقت ہر مسجد الحمدللہ فل جامعہ ہے عید کی نماز عیدگاہوں میں پڑھو کھلے میدان میں پڑھو کیسے جانا سب متحد ہو کر جانا تکبیر کہتے ہوئے جانا پھر دوسرے راستے سے آنا یہ حکم اللہ کی رسول نے کیوں دیا اس لیے کہ دوسری قوموں کو دو چیزیں بتانا تھا ایک تمہارا اتحاد بتانا تھا اور دوسرا تمہاری میجارٹی بتانا تھا ایک تمہارا اتحاد دیکھو مسلمان کتنے اتحاد کے ساتھ اپنے خالق و مالک کی عبادت کرتا ہے کوئی عبادت ایسی بتاؤ میرے دوستو جس میں اتحاد کی شکل نہ ہو نماز ہم لوگ پڑھتے ہیں جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں یہ ایک مندر بتاؤ جس میں جماعت کے ساتھ پوجا ہوتی ہو یہ ایک جل بتاؤ جس میں جماعت کے ساتھ اپنے سلیم کے سامنے محمدی سے لگاتے ہو ایک گردوار بتاؤ جو جماعت کے ساتھ اپنے بڑے کی پوجا کرتے ہو یہ اسلام کی شان ہے یہ خوبصورت شکل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عبادت کے اندر جماعت کا حکم دیا کتابوں میں لکھا ہوا ہے کسی امت کے لئے جماعت کی نماز کا اتنا احتمال نہیں دیا گیا جتنا کہ اس امت کو دیا گیا اس امت کو دیا گیا اسی لئے میرے نبی سے زیادہ امت کو پیار کرنے والا نبی کون کوئی ماں اپنے بچے سے اتنا پیار نہ کی اور نہ کرے گی کوئی باپ اپنے بچے سے اتنا پیار کیا نہ کرے گا کوئی حسنان اپنے شاگی سے اتنا پیار کیا نہ کرے گا کوئی شاید اپنے مریض سے اتنا پیار کیا نہ کرے گا جتنا پیار کے میرے رب کی ہزار مرتبہ قسم کھا کر کہتا ہو ہمارا نبی اپنی امت سے کیا لیکن اس کے باوجود میرے نبی کو اپنی امت پر غصہ کب آیا اس وقت آیا جب اللہ کے رسول کو پتا چلا کچھ لوگ مسجد کی جماعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں کے اندر نماز پڑھ لیتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ میں اپنے ہاتھوں سے ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا کر چہنم رسید کر دوں جو مسجد میں آ کر اتحاد کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے جماعت اتحاد مدر کی نماز چھے بچ کر پانچ منت جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا زور کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اس سے اتحاد پیدا ہوتا ہے دلوں کو خدا چور دیتے ہیں ہم بھی ملائکہ کی ایک عبادت کی شکل صفوں کے ساتھ خدا کی عبادت عرش میں ملائکہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان ملائکہ کی نقل کو میرے نبی کی امت کے لئے نازل کر دیا تم بھی اگر میری عبادت کرو صفوں کے ساتھ عبادت کرو اتحاد ہے اتحاد ساری دنیا میں رمضان ہی کے مہینے میں روزہ رکھتے ہیں ہندوستان والے رمضان میں روزہ پاکستان والے شفال میں روزہ امریکہ والے زلحجہ میں روزہ عربو والے محرم میں روزہ نہیں یہ بھی اتحاد کے مثال ہے مغرب میں دیس مہینے میں روزہ مشرق میں دیس مہینے میں روزہ شمال میں دیس مہینے میں روزہ جنوب میں دیس مہینے میں روزہ ہے روزے میں بھی اتحاد کی شکل ہے زکاة میں بھی اتحاد کی شکل ہے کہ امیر اور غریب یہ ایک سپنہ کھڑے ہو جاتے ہیں بھائی تجھے غریب بنانے والا بھی وہی اللہ جو مجھے امیر بنایا ہے میرے پاس دولت ہے تیرے پاس دولت نہیں میں تیری مدد کروں گا تو میری مدد کر میں تیری مدد مال سے کروں گا تو میری مدد دعا سے کر یہ بھی اتحاد کے شکل ہے حج اٹھا کر دیکھئے حج میں تو اتحاد کی اتری شکلیں آ جاتی ہیں امیر غریب کا سب کا لباس ایک ہو جاتا ہے سب کے سب ایرہ پاک میں ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں مینہ میں ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں مزدلیفہ میں ایک وقت میں جمع ہو جاتے ہیں ایک خانے کعبہ کے اطراف سارے سب کے سب برابر ہو کر اللہ کے گھر کا تواف کرتے ہیں نماز میں اتحاد روزے میں اتحاد زکاة میں اتحاد حج میں اتحاد ہے اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عبادت میں اتحاد کی ایک شکل عطا کیا ہے تو میرے دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے فرمایا جب عید الفتر کی نماز کا تم جاؤ تو اتحاد کے ساتھ جاؤ اور دوسرے راستے سے آؤ اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ کیا ہے کہ تمہارا اتحاد بھی نظر آ جائے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ تمہاری مجار کی بھی نظر آ جائے وہاں بتانا تھا حضور کے پیدائش کے موقع پر اتحاد بتانے کے لئے جلوس کا نکالا نہ قرآن سے ثابت ہے نہ قرآن کے اشارے سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے نہ حدیث کے اشارے سے ثابت ہے صحابہ سے بڑا عاشق کون ہو سکتا ہے صحابہ میں کسی نے حضور کے پیدائش کے دن صحابہ کو جمع کر کے ہاتھوں میں جھنڈے لے کر نعرے لگاتے ہوئے نہ حضور کے زمانے میں جلوس نکالا نہ حضور کے بعد جلوس نکالا حضرت ابو عنیفہ سے بڑا عاشق کون ہے ابو عنیفہ کبھی جلوس نہیں نکالے امام شافی سے بڑا عاشق کون ہے امام شافی نے کبھی جلوس نہیں نکالا امام مالک سے بڑا عاشق کون ہے جسے چار مہینے تک مسلسل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوتی تھی وہ امام مالک جو مسجد نبوی کے اندر پائے تھے کر اللہ کے حدیثوں کا سبق دیتا تھا کوئی حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے حدیث پڑاتے پڑاتے اگر میری نگاہ میرے نبی کے روزے پر چلے جاتی تو مجھے بیداری کی حالت میں بھی نبی کی زیارت نصیب ہو جاتی اس سے بڑا عاشق کون ہے کبھی انہوں نے جلوس نہیں نکالا امام احمد بن حمل سبحان اللہ امام احمد بن حمل کو تو وہ عظمت حاصل ہے کہ جب وقت کا باشا قرآن کی عزت قرآن کی عزت قرآن کا احترام قرآن کے ناموس پر گوڑے لگا رہا ہے امام احمد بن حمل کی لنگی گر رہی ہے تو اللہ تعالیٰ کو رحمت کو جوش آیا ملائکہ کو کہا کہ جاؤ ہر بچے کی لنگی ماں بانتی ہے لیکن میرے بندے کی لنگی کو تم باندھنا اس امام احمد کی عشق کا مقابلہ کرنے کی طاقت کسی کے پاس ہے لیکن کبھی اس امام میں ہرے امام احمد بن حمل تو ہوتا اللہ کا بندہ میں امام ابو حنیفہ کی مقلد ہوں امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتا ہوں علیہ الرحمہ لیکن امام شافعی امام مالک امام احمد بن حمل کا دشمن نہیں ہوں میں چار اماموں کبھی مانتا ہوں لیکن امام ابو حنیفہ کے اجتحاد پر مجھے بھروسہ ہے حضرت امام احمد بن حمل تو وہ ہے خود انہوں نے اپنے زبان مبارک سے فرمایا مجھے نبی سے اتنی محبت ہے کہ سترہ سال کی عمر میں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و تسلیم کی سات لاکھ حدیثوں کو زبانی یاد کر لیا سات لاکھ حدیثوں کو سبحان اللہ سترہ سال کی عمر میں آپ میں سے کون سترہ سال کا نوجوان ہے میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں سات لاکھ کے مقابلے میں کیا تجھے سات حدیثیں یاد ہیں وہ جنہوں اٹھانے والے مسلمان وہ نہرہ لگانے والے مسلمان ہاتھوں کو سمارنے والے مسلمان روڈ میں گر گر کے ناچ کر اسلام کو داغ لگانے والے مسلمان نبی کی سات حدیثیں یاد ہیں سات حدیثیں گانے یاد ہوں گے سپر انتاکشری کھیلتے ساتڑے آتا سو رات ساتڑے کی رات ہاتی زد ہمیں ہمارے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر انتاکشری کھیلنا وہ بھی کیا ہے انتاکشری تم نہ کیسا معلوم حضرت بھل کر منجھے پوچھنا نہیں سنتا تھا مہیں لیکن منجھے معلوم نہیں تھا انتاکشری کیا بھل کر ایک مرتبہ اڑیسا جا رہا تھا ٹرین میں تو ٹرین کے ٹپے میں ایک فیاملی بیٹھی تھی تو اس فیاملی نے اپنے وقت کو پاس کرنے کے لیے انتاکشری شروع کرے دو تین بچے ماں باپ سب مل کر گانا گاری ایک جنہ ایک جنہ گانا گاتا اسٹاپ کہتے کی نہیں کہ انہیں رک جانا ہوا جس حرف پر گانا رکتا اس حرف سے گانا شروع کرنا علیف سے رکا تو علیف سے باس سے رکا تو باس سے تاس سے رکیا تو تاس سے میں دیکھتا رہا کہ زمانہ اتنا فارویڑ ہے ماں باپ اٹک رہی ہیں لیکن بچے نہیں اٹک رہی ہیں پڑ 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 سوچ کر دیکھو کہ کتے گانے سنیں تو انتاکشری کھیل سکتے ہیں سات لاکھ حدیث میرے نبی صلی اللہ علیہ و تسلیم نے ارشاد پرمایا جس میرے غلام کو میری چالیس حدیثیں یاد ہو گی جس میرے غلام کے سینے میں میری چالیس حدیثیں ہو گی اس غلام کو جہنم میں ڈالتے ہوئے خدا کو شرماتی ہے چاہے تو آپ بھی یاد کر سکتے ہیں چالیس حدیث ایک سال میں ایک حدیث یاد کرتے پتاس سال کے میرے چاچا کو میرے دائیوہ کو میرے ماما کو میرے بھوپا کو ایک سال میں ایک حدیث یاد کرتے چالیس حدیثوں کا حافظ بن جاتا چالیس سال سے مسجد کے صدر ہے مسجد کے سیکریٹی ہے درگا کے مجاور ہے خرستان کے ذمہ دار ہے ایک حدیث یاد نہیں ایک مہینے میں ایک حدیث یاد کرتے چالیس مہینے کے اندر اندر بھی اندلہ چالیس حدیثوں کے حافظ ہو جاتی آج مقاتب میں چھوٹے چھوٹے مکتب میں صبح و شام ایک ایک گھنٹہ جو مدرسہ مسجدوں کے اندر خائم ہے وہاں جہاں نورہ نقیدہ پڑھایا جاتا ہے خرام کو تہجی کے ساتھ الفاظ کے ساتھ گرامر کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے وہاں مسنون دعائیں بھی یاد دلاتے ہیں اور چالیس حدیث بھی یاد دلاتے ہیں علم کے حاصل کرنے کے بارے میں کسی کو کوئی شرم نہیں ہے جاؤ ان مدرسوں میں جا کر رات کا ایک گھنٹہ یا صبح کا ایک گھنٹہ اپنی زندگی کا قرچ کرو اور حدیث کے حافظ بن جاؤ امام بقاری کو چھے لاکھ حدیث یاد تھی امام ابو دعوت کو پانچ لاکھ حدیث یاد تھی امام درمیزی کو چار لاکھ حدیث یاد تھی امام احمد بن حمل کو سات لاکھ حدیث یاد تھی وہ عاشق بھی ہمیں عاشق عاشق تو وہ تھے جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت رکھنے والے پھول سے بھی محبت تھی امام ابو حنیبہ رحمت اللہ علیہ مدینہ میں حاضری دیتے ہیں مدینہ تو وہ شہر ہے جہاں آج بھی میرا نبی آرام کر رہا ہے دیکھنے کے لئے نگاہ چاہیے اتنا خوبصورت اتنا حسین اتنا جمیل کہ میرے دوستو کیا امریکہ کیا جاپان کیا دوبائی کیا کوئیت کیا آشٹیلیا کیا جرمن میرے دوستو میرے رب کی قسم میری محبت ہے مدینہ کے بیت القلام ہے جو حسن ہے وہ امریکہ میں نہیں اتنا حسین اتنا جمیل اللہ سب کو عطا کرے جس نے مدینہ دیکھا نہیں ان نے دنیا دیکھائی نہیں میرے نبی حاضروں حضرت ابو حنیبہ حاضری دیکھیں میرے نبی کو سلام عرض کرنے کے لئے ساری دنیا میں چرچہ امام ابو حنیبہ کا مدینہ والوں کو جب پتا چلا کہ امام اعظم آ رہا ہے امام اعظم آ رہا ہے امام ابو حنیبہ کے مدینہ میں حاضری دینے سے پہلے کسی نے قاب دیکھا بڑا عجیب خواب دیکھا کیا دیکھا کہ نومان بن ثابت المعروف ابو حنیبہ حضور کی قبر کھود رہے ہیں اچھا جب اس قاب کی تعبیر نکالے تو پتا چلا کہ حضور کی قبر کو کھودنے سے مقصد اور مطلب کیا ہے کہ حضور کی شریعت کی تحقیق کر رہے ہیں جرچہ ہوا پرے مدینہ میں بڑا احترام استقبال سیدہ امام ابو حنیبہ رحمت اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر حاضری دیئے اور سلام عرض کیا بڑے عدب کے ساتھ احترام کے ساتھ ایک دن دو دن تین دن نبی کے شہر میں رہے تیسرے دن نبی کے شہر سے رخصت ہونا چاہے اہل مدینہ سے کہنے لگے اب تو ہم کوفہ جا رہے ہیں مدینہ والوں نے کہا کہ ابو حنیبہ اور کچھ دن مدینہ میں رک جائیے تاکہ آپ کے علم کا فیض مدینہ میں اور بھی عام ہو جائے حضرت ابو حنیبہ اور دو دن کے خیام کا ارادہ کیا پانچ دن ہو گئے ارادہ ہوا نکلنے کا مدینہ والے روک لئے سات دن اور دو دن رکے ارادہ ہوا دو دن کے بعد نکلنے کا مدینہ والے روک لئے حتیٰ کہ گیارہ دن ہو گئے گیارہ دن ہو گئے کتنے دن گیاروے دن جب نکلنا چاہے تو مدینہ والوں نے کہا اور رک جائیے ابو حنیبہ نے فرمایا اب مجھے مدینہ میں رہنے کی طاقت نہیں ہے کسی نے پوچھا نبی کا شہر رہنا نہیں چاہتے ارے نبی کا شہر رہنا تو کہا یہ شہر تو وہ ہے کہ مرنا چاہتے لیکن حقیقت یہ ہے کہ نبی کے شہر میں میں جب سے خدم رکھا گیارہ دن سے لے کر اب تک نہ میں پیشاب کیا نہ پاکھا نہ کیا گیارہ دن ہو گئے سرزمین حرم سرزمین نبوت سرزمین مدینہ عدب اور احترام کے قاتل میں نے نہ پیشاب کیا نہ پاکھا نہ کیا اس میں بھی کھک رہیں گے لوگا گیارہ دن سے کیسا حضرت بشاب کرے نہیں پاکھا نہ کرے نہیں یہ سب باتاں سمجھنے کا دماغ خدا تجھے دیاج نہیں ہے یہ تیری بدقسمتی میرے بھائی بدقسمتی حضرت ایسا پوچھتا کہ میں خرص دینا اسے ابو حنیفر عمد اللہ علیہ چالیس سال عشاء کے عوضو سے پدر کی نماز پڑے کتے نا کتے نیرے بابا پڑے چھے وہ کئی صاحب انہیں ایک ہے پاکستان میں دیوانہ توصیف الرحمانہ وہ کوئی سے وقت اس کی امہ اسے پیدا کری گی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا عدیل صاحب اسے اللہ کا بندہ جیو ہے رما لوڑ لیتا ہے سعودی کا ایسا شایہ پھیل لیتا پڑتا اچھ کچھ بولتا اچھ کچھ اللہ کا بندہ عقل ہونا عقل بیٹے یہ سونا ہے یہ چاکلیٹ ہے جس بچے کے پاس چاکلیٹ سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ سونے سے زیادہ چاکلیٹ کو خدر کرتا ہے جس کے پاس سونا سمجھنے کی طاقت ہے اس کے نزدیک چاکلیٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی امام ابو حنیفہ چالیس سال عشاء کے عضو سے فجر کی نماز پڑھے اس میں کیا بھئی یہ طراز وہ کئی سازرت چلو بھئی امام ابو حنیفہ پڑھے کی نہیں پڑھے کی کل قیامت میں تیرے سے سوال ہوگا جو اس کے بارے میں اتنا متفکر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ گزری ہوئی قومیں ہیں جو کیے کیے ان کے عامال کے بارے میں کل قیامت میں تم سے سوال نہیں ہوگا سب سے پہلا جواب مرنے کے بعد خبر میں جا کر اللہ پوچھیں گے کیا پریشتے آ کر پوچھیں گے کیا مر ربک مر نبیک مر دینک مر دینک مر دینک خبر میں کسی میں ابو حنیفہ کی پوری زندگی تقلید کر رہا ہے لیکن مجھے خبر میں یہ نہیں پوچھے گا تو کس کی تقلید کرتا تھا یہ نہیں پوچھے گا پریشتہ خبر میں یہ نہیں پوچھے گا پریشتہ ابو حنیفہ چانیس سال عشاء کے حجوث سے فجر کی نماز پڑھے کی نہیں پڑھے یہ نہیں پوچھے گا جس سوال کا جس سوال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ خبر میں کریں گے نہ عشن میں کریں گے اس سوال کے پیچھے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے سنی ہوئی بات ہے سن لو اگر وہ پڑھ کر ہے تو خدا ان کے جردات بلند کرے گا اگر نہیں پڑھے ہیں اتنی بات تو پکی ہے فجر بھی پڑھے ہیں عشاء بھی پڑھے ہیں لیکن یہ کرامت ہے ان کی عشاء کے حضور سے فجر کی نماز پڑھے ہیں صرف یہ کرامت ہے لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ عشاء بھی پڑھے ہیں فجر بھی پڑھے ہیں دوسرا جواب کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم کی خواہش کیا تھی عشاء کی نماز دیڑ سے پڑھنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت پر میں مشقت نہ سمجھتا میری امت تکلیف میں پڑھنے کا خوف مجھے نہ ہوتا میں دو چیزوں پر امت پر بڑی سختی کرتا یہ ایک ہر عضو پر مسواق استعمال کرنے کی سخت تاقید کرتا دوسرا عشاء کی نماز دیڑ پرنے دیر سے پڑھنے کا حکم دیتا لیکن میں اس لئے سخت تاقید نہیں کیا کہیں یہ مسواق عضو کے پرائز میں سے ایک فرض نہ بن جائے اور عشاء کی نماز رات کے یہ ایک دیڑ بجے پڑھنے کا حکم نازل نہ ہو جائے کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فجر زہور اثر مغریب عشاء ان نمازوں کو کبھی کسی موقع پر شروع میں پڑھتے تھے اول وقت میں کبھی آقیر وقت میں پڑھتے تھے زہر بھی کبھی شروع وقت میں پڑھتے تھے کبھی آقیر وقت میں پڑھتے تھے اثر بھی کبھی اول وقت میں پڑھتے تھے کبھی آقیر وقت میں پڑھتے تھے عشاء بھی کبھی اول وقت میں پڑھتے تھے کبھی آقیر وقت میں پڑھتے تھے آقیر وقت میں پڑھتے تھے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ و تسلیم اتنی دیر کرتے تھے صحابہ آ کر صفوں میں باٹھ جاتے نبی کا انتظار کرتے ہوئے انتظار کرتے کرتے صحابہ کو اوم نہ آ جاتا صحابہ اومتے اومتے ان کے سر زمین کو لگ جاتے اتنی دیر ہو جاتی تھی کشا کی نماز کتے بجے کشا بھی معلوم نہیں پڑے نہیں کیا کتے بجے ساڑھے آٹھ باز مزید میں پونے آٹھ باز مزید میں آٹھ باز مزید میں سوا آٹھ باز مزید میں ساڑھے آٹھ باز میں نو باز میں ساڑھے نو باز میں دس بجے بھی الحمدللہ ایسے مختلف وقتات رہے تو بہت اچھا ہے یہاں جماعت نہیں ملی وہاں جماعت وہاں جماعت نہیں ملی وہاں جماعت وہاں جماعت نہیں ملی وہاں جماعت وقت شروع ہوتا ہے سات پہنٹالیس کو یا سات چالیس کفر ایکزامپل ہو سکتا ہے کہ امام ابو انیفہ رحمت اللہ علیہ رات کے ایک بجے عشاء کی نماز پڑھتے تھے کہیں یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ امام ابو انیفہ سات بجے عشاء کی عوضو پڑھتے عشاء کی نماز پڑھتے اور سات بجے کے عوضو سے فدر کی نماز پڑھتے پہلے یہ تو ثابت کرو تب جا کہ ہم تمہارا جواب دے سکتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قائشت مطابق امام ابو انیفہ دیر سے عشاء کی نماز پڑھتے تھے اور فدر کی نماز تک ان کا وضو باقی رہتا تھا پانچھے گھنٹے وضو بچانا یہ کوئی بڑی کرامت نہیں تمہیں چاہتے بھی بچا سکتے ہیں بڑی کرامت نہیں ہے پانچھے گھنٹے وضو کرتے تھے ساڑھے پانچھے پدر کی نماز ساڑھے پانچھے گھنٹے وضو نہیں بچا سکتے ہیں ملے چنی کیا تجھے کیا کیا ٹنکشن رہا انہوں ملے کی نہیں ملے کی تجھے کی فکر ایسا بھی ہو سکتا ہوگا کہ رات کے نو بجے ملاقات کرتے ساڑھے نو بجے غسل کرتے اس کے بعد بارہ بجے عشاء کی نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور پدر کی نماز پڑھتے ہیں ان کی ترتیب ہوگی بیوی سے ملنے کے لیے بھی ترتیب تجھے بتانا ضروری تھا کیا؟ امام ابو آنی پا یہ لکھنا تھا کہ میں نو بجے ملتا ہوں ساڑھے نو بجے غسل کرتا ہوں اس کے بعد بارہ بجے عشاء کی نماز پڑھتا ہوں اور اس عشاء کے حضور سے پدر کی نماز پڑھتا ہوں تو کون کھیت کی ملی کہ امام ابو آنی پا اپنے معاملات کو تیرے سامنے پیش کرنے کیلئے یہ سب احلیہ کی کرامت میں داخل ہیں ولیوں سے محبت کر کے دیکھ خدا تجھے بھی کرامت عطا کریں گے امام ابو آنی پا گیارہ دن تک مدینہ منفرہ میں اپنے وضوع کی حفاظت کی گیارہ دن تک نہ پیشاپ کیے نہ پاکھا نہ کی انہوں بڑے عاشق کی ہم بڑے عاشق کبھی حضرت امام ابو آنی پا نے حضور کے نام پر جلوس نہیں نکالا امام شاپی نے نہیں نکالا ساری دنیا کے اندر آج کسی ولی کا سب سے بڑا دنکہ پٹھتا ہے وہ پیرانے پیر محبوب سبحانی کا دنکہ پٹھتا ہے میں بھی محبت کرتا ہوں آپ بھی محبت کرتے ہیں سارا حالم محبت کرتا ہے یقیناً مخام غوثیت تک اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پہنچایا ہے ان کی بے شمار کتابیں آج بھی موجود ہیں بتائیے کہ کبھی حضرت پیرانے پیر محبوب سبحانی علی الرحمن نے بارہ ربیو الاول کو حضور کی محبت کے قاطر اپنے ہاتھ میں جنڈا لے کر صبح کے نو بجے سے شام کے نو بجے تک یا صبح کے ایک بجے سے شام کے بارہ بجے تک یا رات کے نو بجے تک ایک جلسہ ایک جلوس نکالا ثابت کرو نہیں کر سکتا تھوڑی دیر کیلئے مان لو میں رخصت دیتا ہوں میجارٹی دکھانے کیلئے نکلنا نکلنے کا طریقہ نہیں صلیقہ نہیں ہم برباد ہوئے اپنے اخلاق سے ہماری ہماکت سے ہم برباد ہوئے ورنہ اس مسلمان کے سامنے کھڑ کر بات کرنے کی جرت کس کے پاس اس مسلمان کے آنکھوں سے آنکھیں ملانے کی طاقت کس کے پاس کس ماں نے ایسے بچہ پیدا کیا جو نبی کے خلان کے سامنے سینہ تان کر بات کرے اس کے رگوں میں کسی باپ کا خون ہو تو ہو لیکن اس کا قلمہ محمد الرسول اللہ کا اس کے پاس بات کرنے کی طاقت نہیں ہمت نہیں جرت نہیں لیکن آج مسلمان کو گلی کا گتہ بھی دراتا ہے کیا ہوئی آج حالت مسلمانوں کی کیوں ہوئی مسلمانوں کی یہ حالت اس لیے کہ ہم برباد ہوئے ہیں خدا ہم کو برباد نہیں کیا ہم اپنے اخلاق سے برباد ہوئے ہم اپنے قلدار سے برباد ہوئے ہم اپنی ہمانکس سے برباد ہوئے ہماری بربادی کا راز ہم خود ابھی گوری پولے کے اندر ایک حادثہ ہوا اس وقت میں حجر آباد میں تھا بیدر فون آئے حضرت ایسا حادثہ ہو گئے نہیں ہونا تحادثہ کیوں پڑھاتے ہو ایسے سکولوں میں جس سکولوں میں بچی کو پڑھانے والا مرد ہو جس سکولوں میں بڑے لڑکوں کو پڑھانے والی ٹیچریں ہو تم کیا جانتے ہو زمانہ زمانہ بھی ہم سے پوچھو آئے دن روزانہ اسکولوں کے اندر کتنے بچیوں کی عصت پرباد ہوتی ہے کیوں پڑھاتے ہو ایسی سکول خائم کرو جہاں لڑکیوں کو لڑکیاں پڑھائے لڑکوں کو لڑکے پڑھائے خطرے کی گھنٹیاں بچاتے ہو تم جب خطرہ واقع ہو جاتا ہے تو پھر پیت مارتے ہو سینہ مارتے ہو اسی لئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنا عاشق حضرت عمر مسجد نبوی کے اندر اپنے خلافت کے دور میں کیا فیصلہ کیا لیا دعا لیمو ہرنل کتاب لڑکیوں کو نہ پڑھاؤ اب سمجھ میں آ رہے ہیں اب سمجھ میں آ رہے ہیں باتیں اب سمجھ میں آ رہے ہیں چوجہ سو سال پہلے کے فیصلے آج سمجھ میں آ رہے ہیں سب سے پہلے میں سوال کرتا ہوں ایسے اسکولوں میں کیوں پڑھاتے ہو یہ ایک راز باہر آیا ورنہ شیطان اچھے اچھوں کی زندگیوں کو برباد کر دیا اخبارات آپ نے ہی پڑھتے حادثات آپ نے ہی پڑھتے لڑکا جوان سامنے بیٹھنے والی لڑکی سٹوڈنٹ پڑھا رہے ہیں بڑے اکابیر نے کیا کہا رابیہ بسریہ جس کا عمل آج بھی ساری دنیا پر بھاری ہے رابیہ بسریہ جس کا عمل آج بھی ساری دنیا کے اندر بھاری ہے میرے جذبات کہتے ہیں اس وقت کے تمام اولیاء کی عبادت کو ایک پڑھنے میں رکھ دو رابیہ کی دو رکعات کو ایک پڑھنے میں رکھ دو رابیہ کی عبادت غالب آجائے گی اور حسن بسری سبحان اللہ اس ماں کا دودھ پیا ہے جو ساری امت کی ماں ہے حضرت امی سلمہ کا دودھ پینے والا بچہ حضرت حسن جو سارے عالم کا محدث اور فقی بن کر پیدا ہوا کہنے والوں نے کیا کہا اگر حسن بسری جیسا متقی بھی رابیہ بسریہ کو سامنے بٹھا کر خرآن بھی پڑھائیں شیطان ان دونوں کو بھی برباد کر دے گا حسن بسری جیسا محدث حسن بسری جیسا مفسر حسن بسری جیسا ولیہ کامل حسن بسری جیسا فقی ہے وقت و زمہ رابیہ بسریہ کو سامنے بٹھا کر بیچ میں خرآن رکھ کر بھی پڑھائیں شیطان ان دونوں کو برباد کر دے گا تو پھر آج پڑھانے والا نہ حسن ہے پڑھنے والی نہ رابیہ ہے سامنے جو کتاب رکھی گئی ہے نہ وہ قرآن مجید ہے کس بھروسے اور امید پر ایسے اسکولوں کو اپنے بچوں کو بھیجتے ہو اور بچیوں کو بھیجتے ہو جہاں کھڑ کر پڑھانے والا ایک مرد ہے کس نے فترہ دیا آپ کو سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے تعلیم کے بارے میں اسلام کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا روزی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا اس کے فیوچر کو سامنے رکھ کر فیصلہ کیا اپنے اولاد کی تعلیم کو اپنے اولاد کی تربیت کے وقت ہم نے اسلام کو سامنے رکھ کر فیصلہ نہیں کیا کتنے اسکولز ہیں جہاں الحمدللہ دین کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیا کی تعلیم ہو رہی ہے انہی اسکولوں میں داکھل کرو بچی کو داکھل کرنے سے پہلے یہ سوال کر لو کہ ہماری بچی کو پڑھانے والیاں ہیں یا پڑھانے والے آپ پوچھیں گے مجھ سے کہ تم بھی یہ خانون استعمال کیے میں دکھانا نہیں چاہتا اللہ تعالی کے دربار میں میرے ایک ایک جملے کو مجھے جواب دینا پڑے گا میرے کچھ دوست آباب میرے کچھ رشتہ گاروں نے مجھ سے کہا کہ مزمیل تم اپنے بچوں کو ہی نہیں سکول میں کیوں پڑھاتے ہیں پھلاں سکول ہے پھلاں سکول ہے وہاں ایسا وہاں ویسا ہے میں نے کہا کہ اسی سکول میں پڑھاؤں گا اس لیے کہ جس سکول میں میرے بچیاں پڑھ رہے ہیں اس کی بنیاد وقت کے ایک عالم نے رکھی ہے وہاں بچیوں کو پڑھانے والے صرف لڑکیاں ہیں کوئی مرد نہیں پڑھاتا میرے اببا نے اسی لئے ان سکول میں داخل کیا آج زمانے کے کسی فرد پر بھروسہ نہ کرو زمانے کے کسی حالات پر بھروسہ نہ کرو کہاں اس کی عمر کہاں وہ اٹھ سال کی بچی سب سے پہلی بنیادی غلطی تو ہماری تھی کہ ہم ایسے سکولوں میں ہمارے بچوں کو داخل کرتے ہیں ایسے کپڑے پہنا کر ہم اپنے بچوں کو سکول بھیجتے ہیں لا ہول لا ہول لا ہول کہ وہ سات سال کی بچی کہ ایسے غلیظ کپڑے پہنتی ہے کہ ساٹھ سال کے بڑے کی نظر بھی اس آٹھ سال کی بچی کے کپڑوں پر پڑھتی ہے تو اس بڑے کو اپنی جوانی یاد آتی ہے کوئی حصول نہیں اسلام کا کوئی خانون نہیں اسلام کا ایک واقعہ نہیں ہزاروں واقعات ایک حادثہ نہیں ہزاروں حادثات ملیں گے ہزاروں حادثات اس کی زبان تھی اس معصوم کی اس نے بول دیا کتنے بچیاں مارے در کے خاموش ہو کر اپنی عصت کو اسکول ہی کے زمانے میں برباد کرتی ہوں گی کون دیکھ رہا ہے کسے خبر پہنچ رہی ہے کبھی ایسے اسکولوں میں اپنے بچوں کو داڈل نہ کرو پالنے والا میرا رب ہے پالنے والا آپ کا رب ہے اس وقت آپ نماز پڑھنے کے بعد پورے عالم سے سوال کرو کہ دوپیر کا کھانا پیسے نہ ہونے کی وجہ سے کون نہ کھایا کون بھوکے مرا میرے رب کی شان وہ ہے کہ آج کے زمانے میں غزہ کو اتنا سستا کر دیا اتنا سستا کر دیا آج پیٹ میں پھتر باندھنے کا دور نہیں ہے ایسے اسکولوں میں سب سے پہلے نہ پڑھاؤ کام ہی پڑھئے تمہاری بچی پیشپ کٹن ہے فلان اسکول میں کبھی اس بچی کا لباس دیکھیں اس بچی کا لباس دیکھیں حیاء تو بھی حیاء آتی ہوگی شرم کو بھی غیرت آتی ہوگی لیکن محمد کا کلمہ پڑھنے والے یہ انسان اور مسلمان کو غیرت نہیں آرہی اتنے ایسے کپڑے اسکٹ جسے کہتے ہیں کمر میں بیلٹ علماء نے لکھا ہے کہ عورت کا کمر میں بیلٹ باننا مکروع تحریمی ہے کھول کر بتا دیتا ہو سمجھ جائیے مرد اگر کمر میں بیلٹ بانتا ہے اس زمانے میں مجاہدوں کو اجازت بھی کمر بیلٹ باننے کی اس لیے کہ تلوار رکھنا پڑتا تھا آج تو کمر بند بیلٹ کیوں بان رہا ہے کونسی تلوار تو رکھ رہا ہے کہ کمر بند بان رہا ہے حضرت حسین میجان کربلا میں کمر بند بان کر جو اترے تھے وہ کونسا کپڑا تھا تاریخ میں آتا ہے حضرت امی فاطمت السہرہ کا دپکتہ حضرت حسین اپنے کمر میں بان کر اس کے بیچ میں تلوار رکھ کر میجان میں اترے تھے مجاہد کو اجازت ہے ہمیں کونسا مجاہدہ کتاب ہو گیا تو تین دن بخار کرنے کے غلطے کر دا لے اب چھپ لے گو پھر لو گو ہی مجاہدہ غصہ رمے کرنے کے غلطے کر دیئے ہوش نہیں ہوش نہیں کھانا کھاتا گھانس کھاتا پوچھنا چاہے تو میں پوچھ سکتا ہوں کھانا کھاتا کی پاکھانا کھاتا لیکن نہیں چھوڑیں گے غصہ آ جائے گا میں پوچھ رہا ہوں کیا کھانا کھاتا ہے کی گھانس کھاتا ہے اللہ تعالیٰ عقل دیا ہے تطبیر دیا ہے کیا تیرے سامنے ایسے واقعات اور عادثات کے مطالب نبی کی زندگی کا کوئی واقعہ نہیں مرد وہ بھی مجاہد بلٹ بان سکتا ہے عورتوں کو بلٹ باننے کی اجازت نہیں مکروحہ تحریمی لکھے ہیں لباس کے قانون بھی ہے میرے دوستو کیوں اس لیے کہ اگر عورت اپنے کمر میں بلٹ بانے گی تو پھر اس کے جسم کے حصے ابرے ہوئے نظر آئے گی جو اس کے حیاء کے خلاف کپڑا بالکل عورت کا ایسے سامنے رہنا چاہیے اس کا کپڑا ڈھیلا ڈھالا ہونا چاہیے ہاں خاہ نے کیا فرمایا عورت دو قسم کے کپڑے ہرگز استعمال نہ کرے ایک ٹائٹ کپڑا استعمال نہ کرے دوسرا باریک کپڑا استعمال نہ کرے جن اسکولوں میں ہم اپنے بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں کے کپڑے موٹے ہو تو موٹے ہوں گے لیکن کتنے ٹائٹ پھراتے ہیں ٹائٹ کپڑا عورت ٹن کپڑا استعمال نہ کرے پتلا کپڑا استعمال نہ کرے میرے نبی نے صحابہ کے دور میں کتاب فرمایا قیامت کی پیشین کو ہی بتائی ایک وقت وہ آئے گا عورتیں کپڑے پہن کر بھی ننگی رہیں گی کاسیاتو نعاریاں کپڑے پہن کر بھی ننگی ہوں گی صحابہ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی یا رسول اللہ کپڑے پہن کر بھی بھلا کوئی ننگا ہو سکتا ہے کپڑے تو ننگے پن کو دور کرنے کے لئے پہنا جاتا ہے اللہ کے رسول علیہ السلام و تسلیم نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا اتنے پتلے اتنے باری اتنے تن اتنے دست کپڑے پہنیں گی کہ وہ کپڑے پہننا نہ پہننے میں برابر ہوگا صحابہ نے پوچھا کون سی عورتیں اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت کی عورتیں گھروں کے اندر ایسے کپڑے بچیوں کو ایسے کپڑے اسکولوں کو بھیجنے والے لباس ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو اتنے بے حیاء کپڑے پیناتے ہیں شاید اس کی ماں بھی بے حیاء ہوگی اس کا باپ بھی بے حیاء ہوگا جب بابا بے حیاء ہوتے ہیں اولاد کو بے حیاء بناتے ہیں اتنے غلیز اتنے غلیز کپڑے پیناتے ہیں جسم اتنا بڑا بڑا کھلا ابھی اسے وہ بچی کا سینہ کھلا ابھی اسے وہ بچی کی پیٹ کھلی ابھی اسے اس بچی کو ٹائٹ کپڑے اس اسکول کے انگر داکل کرو جس اسکول میں تمہاری بچی کو اس کاپ پہننے کا قانون ہے اوڑنی کا قانون ہے جب بچی بارہ سال کی یا گیارہ سال کی یا دس سال کی بالغہ ہو گئی تو اس اسکول میں برقہ پہننے کی اجازت ہے جن اسکولوں میں ہم اپنی دولت کے پانچ پانچ لاک روپے ڈونیشن دے کر اسکول میں داکلہ کرتے ہیں پھر اس پال کے چوتیاں چاٹتے ہیں پھر اس پال کے پائر چاٹتے ہیں ہماری بچی کو تمہاری اسکول میں داکل کر لو بتاؤ کہ اس اسکول میں تمہاری بچی کو اس کاپ پہننے کی اجازت ہے تمہاری بچی کو اس اسکول میں برقہ پہننے کی اجازت ہے کیا کرنا ایسی اسکول میں پڑھا کر کتہ پڑی تو بھی انہیں بیکو بیکوچ کتہ پڑی تو بھی انہیں جورو جوروچ بننا سو کتنا پڑی تو بھی انہیں ماں ماج بننا سو ایک ہم تک پڑھاؤ اس کے بعد نکالو اسے ہاؤز وائف بناؤ ہاؤز گیلز بناؤ ہاؤز اومین بناؤ کھانا پکانا سکھاؤ برطن ماجنا سکھاؤ کپڑے دھونا سکھاؤ شوہر کی وفا کے اسباق پڑھاؤ دن اور رات کے مسائل بتاؤ اسے کمانے کے لئے مہار نہ بھیجو جس کی بیوی کماتی ہے میرا چیلنج ہے وہ اپنے شوہر سے ڈرتی نہیں جس کی بیوی کماتی ہے وہ اپنے شوہر کے کپڑے دھوتی نہیں جس کی بیوی کماتی ہے وہ اپنے شوہر کا احترام کرتی نہیں جس کی بیوی کماتی ہے وہ اپنے شوہر کو اپنے ہاتھوں سے پکا کر بہت کم کماتی کھلاتی ہے ہوتل سے مانگاتی ہے یا ہوتل سے مانگا کر کھلاتی ہے لڑکیوں کو پڑھانے کے یہ نقصانیات زمانہ دیکھا ہے میرے پاس فیصلے آتے ہیں میں فیصلے میں بیٹھا تھا ایک لڑکی اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے ایک دور وہ تھا شوہر طلاق کا لفظ زبان سے نکال تھا خیامت پر پاہ ہو جاتی بیوی پر خیامت پر پاہ ہو جاتی لڑکی پر آج لڑکی خود طلاق کا مطالبہ کرے لڑکی خود خلا کا مطالبہ کرے جب میں کامپرمیس کی بات کیا نہیں ماں ایسا نہیں ایسا نکو حضرت انہیں کیا بھی مجھے پال رہا نہیں میں اسے پال رسو یہ زبان یہ جملہ اس کے موہ سے آیا کیوں اس لیے کہ اسے پڑھائے ہیں یہ جملہ آیا کیوں اس لیے کہ اسے آقیسوں کو بھیجے یہ جملہ آیا کیوں اس لیے کہ اسے دکانوں کو بھیجے یہ جملہ آیا کیوں اسے ڈاکٹر لائر انجینئر پھلا پھلا بنائے ہیں اگر اسے گھر کی بچی بناتے ایک شوہر کی بیوی بناتے ایک بچے کی ماں بناتے شوہر کے زبان سے لب سے پلاہ پاتا پانی پانی بن جاتی پڑھانا ہے لڑکیوں کی تعلیم کا مخالب نہیں نکال دو نکال دو اسکولوں سے ان اسکولوں کے اندر داقل کرو اگر آپ کو نہیں معلوم تو میرے پاس آؤ میں بتاتا ہوں ان اسکولوں کا اڈرس ان کے پرسپال کو جا کر میں ہاتھ پکڑتا ہوں تم اپنے اسکول کی کپاسٹری کو بڑھا کرو یا نہیں تو میں ذمہ داروں سے گزارش کرتا ہوں کہ تم سب بات کر ان حادثات پر غورو فکر کرو کیونکہ علماء کو تو میدان میں آپ چھوڑتے نہیں خطباتوں کو میدان میں چھوڑتے نہیں پورے محلوں کے تم ٹھیکے دار ہو ان حادثات پر گہری نظر دالو اس کی وجہ کیا اس کا ریزم کیا اس کے بعد پورے معلے والے مل کر یہ بیسرہ کرنا پڑے گا اسکول کے اندر اگر لڑکیاں ہیں لڑکے ہیں لڑکوں کا سیکشن الگ ہو لڑکیوں کا سیکشن الگ ہو لڑکوں کو پڑھانے والے ہو اس لیے کہ سارے ہندوستان میں اس وقت ہمارا محلہ بدنام ہو چکا ہے اس کے بعد بدنام ہونے کی کوئی اور ضرورت نہیں ہے اس کے بارے میں کوئی لاہی عمل تیار کرنا پڑے گا چلو نہیں ہونا تا حادثہ ہوگا ہر حادثے کو سال کرنے کا طریقہ ہے نہیں دیوانہ اٹھیا ملیدہ کٹیا تڑھالتوں بھڑھالتوں اس کی ماں تیری ماں نوجوان اکل سے کام لے آر ایس ایس کی ترقی کا راز کیا ہے پولیس سے ہاتھ ملائی بی جے بی کی ترقی کا راز کیا ہے پولیس سے ہاتھ ملائی وشنہ امدو پریشت کا راز کیا ہے پولیس سے ہاتھ ملائی اور ہماری بربادی کا راز کیا ہے پولیس کے سامنے تھا ہمارا پولیس سار پولیس موقع کی چال بازی اس کے پاس ہے دیکھتی موقع گرم ہے کیچ کر لیتی دو مارا کا تو کھا لیتی جب مسئلہ ٹھنڈا ہوتا تو بیویوں کے آغوش سے سوہروں کو چھیل لیتی ماں کے نگاہوں کے سامنے بچوں کو چھیل لیتی بچوں کے سامنے باپ کو چھیل لیتی کچھ بھی اقل نہیں پولیس ہے آت کرنا سا بھائی سا ہوگا نہیں چھوڑتے ہمیں تمہیں پکڑے تو برابر پیسلا کرنا پولیس کو تلٹھا کسی کی پکڑ کو ماردہ لے گئے تھے دیکھتی سبی ہوش سے کام کرو جذبات سے کام کرنے کی اجازت نہ شریعت دیتی ہے نہ میرا نبی دیا مدینہ منورہ سے پوچھ کر دیکھو ہمارے ایمان صاحب سے مدینہ منورہ سے اعرام بان کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم مکہ مکرمہ گھ جاتے ہیں عمرے کی نیت سے ابھی کچھ دور ہے مکہ یہاں رک گئے مکہ والوں کو معلوم ہوا محمد اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرے کیلئے آ رہا فوراں مکہ کے مشکین ایک قاسد کو بھیجا جاؤ جا کر محمد کو وہیں روک کر آ جاؤ کہو ہمارے کچھ شرائط ہیں اس پر عمل کرو گے تو ہم تم کو عمرے کی اجازت دیں گے مکہ میرا نبی کا کعبہ میرا نبی کا مقام ابراہیم میرا نبی کا حضر اصورت میرا نبی کا صفا میرا نبی کا مروہ میرا نبی کا حتیم میرا نبی کا مطعب میرا نبی کا مسجد حرام میرا نبی کی لیکن مکہ والے روک رہے ہیں کہ محمد تم نہیں آزتی ہمارے تین شرطہ ہیں نبی اکیلے نہیں تھے عمر جیسا صدیق بھی ساتھ فاروق جیسا عمر جیسا صدیق بھی ساتھ ہے عمر جیسا فاروق بھی ساتھ ہے عثمان غنی ہے حضرت علی ہے جلیل القدر صحابہ ہے روک دیئے نہیں آسکتے اللہ کے رسول رک گئے صحابہ کو غصہ آیا ہے رسول اللہ ہمیں عمرے کھٹ نہ جاری انسوں لڑنے تو نہیں جاری پھر کئی سا روک سکتے ہیں انہوں اللہ کے رسول نے فرمایا خاموش خانشت پہلے کیا کہتا ہے دیکھو خانشت نے مشکین مکہ کی تین شرطیں پیش کی ایک شرط کیا ہے اس سال عمرہ نہیں کروگے خامخہ دوسری شرط یہ ہے مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر مدینے کو آ گیا تو اسے واپس کر دیں گے تیسری شرط کیا نعوذ باللہ اگر مدینے سے کوئی مرتد ہو کر مکہ کو آ گیا ہم واپس نہیں کریں گے کوسی تبھی شرط قبول کرنے کے لائک کی ہے سمجھ میں آرہی شرطا کس کے سامنے پیشوریس ہوئے حضور کے سامنے تھوک بھی دیتے تو مر جاتے آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے فرشتوں کی فوج اتر جاتی تیم سرطان ایک بھی قابل نہیں اس سال خامخہ روک رہی عمرہ تو تیم چار گھنٹے کا کام جاتے عمرہ کرتے نکل جاتے اللہ کے رسول تراب کرتے دو رکعت نماز پڑھتے سفا مروا کی صحیح کرتے نکل جاتے ہوگا حلق کر کے خامکہ روکے چار سو ساڑھے چار سو کلومیٹر کا سفر کر کر آئے ہیں دوسری شرط کیا مکہ کا کوئی مشرق مسلمان ہو کر آ گیا ہے پیغمبر تمہیں اسے واپس کر دلنا رکھ لینا نہیں مذہب قبول کرتا سو دل سے انہیں اسلام قبول کر کے آ گیا تو میں کیوں واپس کروں بولنا چاہے تو بول سکتے تھے اللہ کے رسول تیسری شرط کیا ہے تمہارا کوئی مسلمان کافر ہو کر ہمارے پاس آ گیا تو ہمیں نہیں بھیجیں گے عمر کو غصہ آیا عمر تلوار نکال لیے یا رسول اللہ اب ان کو چھوڑنا نہیں یا رسول اللہ اب ان کو چھوڑنا نہیں اعلان کر دا لو بات میں دیکھیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا عمر خاموش حضرت عمر سیدھے ابو بکر کے پاس گئے ابو بکر سنے کیا مکہ والے کیا شرطہ ہمارے نبی کے سامنے پیش کر رہی ہیں سو کیا شرطہ ایسا ایسا کہتے ہیں حضور کیا بولے منجھے غصہ آیا تو حضرت منجھے دباری ہیں حضرت عبو بکر بولے کہ عمر نبی کا ہر عمل اپنے طرف سے نہیں ہوتا خدا کی طرف سے ہوتا ہے کہ میں جاکو خاموش بیٹ جاؤ جاؤ خاموش بیٹ جاؤ کہاں بھی بات حضرت عمر کی نہیں چل رہی ہے حضور کے پیچھے آ کر بیٹھ گئے حضور تیار ہو گئے کس لیے میرے دوستوں نوجوانوں تمہارے زندگی کے ہر حادثے کے لیے میرے نبی کی شریعت رہبری کر رہی ہے عقل سے کام لو نبی نے ان خانونوں کو کیوں مانا اس لیے کہ اگر چاہتے تو نبی اعلان جنگ کرتے نبی کو پسند نہیں تھا مکہ کے اندر عمرے کے نام پر احرام کی حالت میں جنگ کا اعلان کریں اس لیے نبی نے سوچا اس وقت مکہ کی حکومت ان کے پاس ہے ہم کو کچھ مسلحت سے کام کرنا ہے مکہ کی حکومت ان کے پاس ہے ہم کو کچھ عقل مندی سے کام کرنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ و تسلیم نے تین شرطوں کو بھی قبول کر لیا اے حضرات صحابہ سے فرمایا عمریں کھول دو خربانی کر دو آئندہ فالیس عمرے کی قضاء کریں گے وہاں سے اگر کوئی آ گیا ہم واپس کر دیں گے اور یہ سوال پیدا نہیں ہوتا کہ محمد کا سایہ چھوڑ کر کوئی مکہ کو جائے تم کو سمجھ میں نہیں آتی بات میں دیکھ رہا ہوں اللہ مجھے دکھا رہا ہے کہ قبول اللہ تعالیٰ میرے ہاتھوں سے پتا کر رہا ہے ایک سال بھی نہیں گزرا میرے دوستوں شرطیں الٹھی ہوئی وہ لوگ شرطوں کے خلاف کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ فتح مکہ کا عظیم سایہ عظیم عظیم سہرہ میرے نبی صلی اللہ علیہ و تسلیم کے سر باندھا اور پورا مکہ پتا ہوا مسلحت سے کام کرنے کا زبردست ثبوت خودہ بھیا کے واقعے اور شرائط پر ہوتا ہے لیکن آج مسلمانوں کے پاس مسلحت نہیں آج مسلمانوں کے پاس عقل نہیں آج مسلمانوں کے پاس دور اندیشی نہیں ایسا حال ہے کہ صرف وقتی طور پر اپنا جذبہ دکھا دیتا ہے کبھی جذبوں سے کام نہ کرو میرے دوستو بڑوں کے سائے میں کام کرو سننے میں آیا کہ ہمارے اس علاقے کا یا ملے باہر پکڑ پکڑ کر کہہ رہا تھا اللہ کے واسے قاموش ہو جاؤ مسئلہ میں حل کر دوں گا اللہ کے واسے قاموش ہو جاؤ مسئلہ میں حل کر دوں گا لیکن مسلمان کسی کی سنتا نہیں کسی کی سنتا نہیں کسی کیا تو سننے کا مزاد پیدا کرو کسی کو تو اپنا رہبر بناو کسی کو تو اپنا لیڈر بناو کسی کو تو اپنا امیر بناو اگر وہ کہے چپ تو چپ ہو جاؤ اگر وہ کہے تو اٹھ تو اٹھ جاؤ جب تک کسی امیر کی اطاعت کا مضبوط دامن اس امت کے ہاتھ میں نہیں ہوگا تو یہ امت پولیس کے چھوٹے کھاکا کر مری بزدلی کا سبق نہیں دے رہا ہوں تمہارے ہمتوں کا پاور پیش کروں گا انشاءاللہ اقل سے کام کرو میرے دوستو ہوش سے کام کرو غیر مسلموں کے محلے جا کر دیکھو چڑی چونی کا واقع نہیں ہمارے مسلمانوں کے محلے میں ادمیوں کم پولیسوں زیادہ ہمیں خود سارے عالم کے محافظ ہم نہ دوسروں کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے نمونہ من جائے ہمارے محلے وہ دیکھو مسلمان جس کے محلوں میں امن جس کے محلوں میں محبت جس کے محلوں میں اخلاف جس کے محلوں میں تحصیب جس کے محلوں میں کردار جتنے مسلمانوں کے محلے ہیں پورے محلے ٹنکشن 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 عقل سے کام کرو ہوش سے کام کرو اللہ کی مدد چاہو واقعات اور حادثات ہوتے ہیں بڑوں سے رجوع کرو کیا کرنا اب انہیں چھوستم انہیں بھوچ بڑا دادا پورا کام انہیں چھوست کر دالتا اترتا گھترتا یہ دوڑیاں وہ دوڑیاں سننے میں آیا کریا سو کون کی کہاں کی بازو گاڑی تھی گا تھا گاڑی کو جلا جلے مسلمان کیا یہ کس کی گاڑی تو کیوں جلا رہا ہے کیا تیری امہ کے محر کی ہے گاڑی وہ یا تیری چورو کے دہز کی اسلام نہیں تیرے پاس ایمان نہیں تیرے پاس غیر کرتے ہیں تو کرنے دیجئے اس لیے کہ ان کی زندگیا خدا کی مارفت سے دور ان کی زندگیا حضور کے اصول سے دور ان کی زندگیا خوران سے دور ہے ان کو نہ کھانے پینے کا طریقہ ہے نہ سونے اٹھنے کا طریقہ ہے جس کی کی گاڑی تو کیوں چلایا ہے غصہ دکھانا اسے دکھانا تھا جب گجران میں ہوا آسام میں ہوا بابری مزیش نہیں دو گی مزفر نگر ہاں جا کر دکھانا تھا نہیں میرے دوستو ہوش شکاہ کرو حالات بڑے خطرنات ہیں سوائے خدا کی مدد کے ہمارے پاس اور کوئی چیز نہیں ہے نہ حکومت ہماری نہ کوئی چیز ہماری خالی ہاتھ میں ایسے وقت میں کسی کو اپنا بڑا بنالو اس کے مات تحت کام کرو انہیں جو بولا وہ سنو یقیناً ہر مسلمان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے لیکن کام کرنا ہے تو طریقے سے کرنا ہے طریقے سے اٹھا کام بھی اگر ہٹ جاتا ہے